السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو عید العزہہ کا موقع ہے اور عید العزہہ بقرعید کے موقع پر اہل ایمان مسلمان قربان کرنے کے لئے جانوروں کو خریدتے ہیں قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں ان کے تعلق سے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ بے عیب ہونے چاہیے یعنی کوئی بھی خامی اور کوئی بھی عیب ان کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے جس عیب کی وجہ سے مارکیٹ میں جانور کی قیمت کم ہو جائے اور اس کی قیمت پر پر پڑے اس لئے جانور خریدتے ہوئے احتمام کریں کہ سارے عیوب سے پاک ہو اور اتمنان کے بعد جانور خریدیں میں آپ کی خدمت میں ایسی چند باتیں اور جانور کے ایسے چند عیب بیان کر رہا ہوں کہ اگر جانوروں کے اندر یہ عیب ہوں گے تو پھر ان جانوروں کی قربانی درست نہیں ہوگی ایسا لنگڑا جانور جو چلتے وقت پاؤں زمین پر بلکل نہ رکھ سکتا ہو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں جو لنگڑا ہیں اور لنگڑے پاؤں کو چلتے ہوئے زمین پر بلکل نہیں رکھ سکتا ایسے لنگڑے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے اس لئے دیکھ کر کے خریدیں اسی طریقے پر اگر کسی جانور کا پاؤں کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے اس کو بھی نہ لیں اگر جانور کے اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہوں کہ چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو اتنے ٹوٹے ہوئے ہوں کہ چارہ بھی نہیں کھا سکتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے بلکل نہ خریدیں دانتوں کو بھی ٹھیک سے دیکھ لیں جس جانور کے پیدائشی طور پر ایک یا دونوں کان نہ ہو یا کان کا تیسرا حصہ یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہو اس کی بھی خربانی جائز نہیں ایک یا دونوں بلکل ہی نہ ہو یا ہوں تو صحیح لیکن کان کا ایک تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو اس جانور کی بھی خربانی جائز نہیں ہے کان بھی دیکھ کر گی خریدیں اگر سین جڑ سے اکھڑ چکے ہوں کہ اکھڑنے کی وجہ سے اندر کا گودہ ختم ہو چکا ہو تو ایسے سینگ اکھڑے ہوئے جانور کی خربانی بھی جائز نہیں ہے اگر جانور کی دم تہائی یہ اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہو پونچ تہائی یہ اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو اس جانور کی خربانی بھی درست نہیں ہے اس لئے پونچ اور دم بھی دیکھ لیں کہ کٹی ہوئی تو نہیں ہے اگر کٹی ہوئی ہے تو پھر کتنی کٹی ہوئی ہے اگر اونٹنی گائی یا بھینس کے دو تھن خراب ہوں چار تھن والے جانوروں کے دو تھن خراب ہوں تو ایسے چار تھن والے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے دو تھن والے جانور جیسے بکری بھیڑ وغیرہ ان کا ایک تھن خراب ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے اسی طریقے پر تھن دیکھ کر بھی جانور کو خلید ہیں آنکھ اگر کوئی جانور کانا ہو ایک تہائی سے زیادہ بینائی اس کی متاثر ہو چکی ہو اندھا ہو کانا ہیں یا اسی طریقے پر ایک تہائی سے زیادہ اس کی روشنائی اور بینائی ختم ہو چکی ہے یا اسی طریقے پر بلکل اندھا ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے جس جانور کی نا کٹی ہوئی ہو اس جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے اسی طریقے پر جس جانور کی آدھی یہ اس سے زائد زبان کٹی ہوئی ہو آدھی یہ اس سے زائد زبان کٹی ہوئی ہو تو اس زبان کٹے ہوئے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے اس لئے دیکھ لیں کہ زبان تو کٹی ہوئی نہیں ہے اسی طریقے پر بہت زیادہ کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودہ بلکل بھی واقعی نہ رہا ہو تو ایسے کمزور اور لاغر جانور کی جس کی ہڈیوں میں گودہ اور گوشت ہو ہی نہ ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے یہ وہ عیب ہیں یہ وہ جانور میں پائیں جانے والی خامیاں اور کمیاں ہیں جن کے بعد جن کے پائیں جانے کی وجہ سے اس جانور کی قربانی ہی درست نہیں ہوتی ہے اس لئے جانور کو خریدتے ہوئے کوشش کریں کہ ان عیوب میں سے کوئی بھی عیب اس کے اندر نہ ہو پھر آپ اس کو اللہ کی رضا کے لئے خرید لیں اور قربان کریں انشاءاللہ وہ مقبول اور منظور بھی ہوگا امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ